بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مرنہ محمد عزالوان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامباد کلنگ سنٹر تو گائز آج میں شاپ پہ ہوں اور میرے پاس ایک واشی مشین آئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے گائی تو گائز اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ دھکا سٹارڈ ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ کی مشین دھکا سٹارڈ اس کو آپ کیسے سری کر سکتے آج ہم انشاءاللہ اس وڈیو میں آپ کو سکھائیں گے بھی اور بتائیں گے بھی تو سب سے پہلے میں گائی اس کو چلاتا ہوں چلا کے اس کو آپ کو چیک کرواتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو گائی پاور ہم نے لگا دی ہے اب یہاں سے ہم ٹیمران کریں گے اس کا ٹھیک ہے تو گائی اس کا آپ سونڈ سن سکتے ہیں سونڈ جو ہے موٹر کا آ رہا ہے اب میں اس کو دھکا لگاتا ہوں دیکھیں یہ اب چلنا شروع ہو گئی ہے تو آپ نے جائے کیا دونوں سائیڈوں پہ جب یہ دھکا سٹارڈ ہے دونوں سائیڈوں پہ ٹھیک ہے اور اب انشاءاللہ میں پاور نکال دیتا ہوں اس کی اور اس کو اب کھولتے ہیں ٹھیک ہے گائی کھول کے اس کو چیک کرتے ہیں اس میں کیا پرابلم ہے لیکن زیادہ تر پرابلم جو ہوتی ہے گائی کپیسٹر کی ہوتی ہے آپ کی موٹر ہے واشنی مشین ہے اس کا زیادہ تر جو ہے کپیسٹر کا مسئلہ ہوتا ہے تو اب انشاءاللہ سب سے پہلے اس کا کپیسٹر چیک کریں گے کھول کے تو پیچ ہم نے گائیز پہلے کھول لیے تھے ٹھیک ہے اب اس کا بیک کورو اتار لیتے ہیں کیمرا میں آگے آجیں قریب آجیں تو گائی یہ کپیسٹر آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ کپیسٹر لگا ہوا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں دس یو ایف کا ہے نیچے آجیں کیمرا میں یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے گائی دس یو ایف کا اور یہ کپیسٹر یہاں سے یہ دیکھ سکتے ہیں پھولا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ خراب ہو چکا ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں دونوں سائڈوں میں یہ پھولا ہوا ہے ٹھیک ہے گائی اور اب انشاءاللہ اس کو ہم چینج کر کے پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہوئی ہے یا نہیں یہ دس یو ایف کا کپسٹر ٹھیک ہے پہلے اس کو کھول لیں گے بسم اللہ الرحمن محمد تو گائی یہ جو خراب کپسٹر ہے یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ ہم نے کھول لیا ہے اب میں اس میں ایک نیا کپسٹر لے کے آتا ہوں تو گائی یہ نیا کپسٹر میں لے کے آگے ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں دس یو ایف کا فیوجی کا کپسٹر ہے ٹھیک ہے گائی یہ کہیں سے نہیں پھولا ہوا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے تو ابھی انشاءاللہ اس کے تاروں کے ساتھ لگائیں گے کپسٹر ٹھیک ہے تو گائی دونوں تاروں کے ساتھ ہم نے کپسٹر لگا دیا یہ جو پہلے جنون کپسٹر یہ اس کے تھمل لگے ہوئے ٹھیک ہے لیکن اس کا پہلے کپسٹر بھی چینج ہو ہو گیا یا شاید خراب ہو گیا تھا جس بندے نے پہلے چینج کیا ٹھیک ہے تو ابھی انشاءاللہ ہم نے کمپنی کا لگا گیا ہے فیوجی کا یہ زیادہ تر خراب نہیں ہوتا کپسٹر ٹھیک ہے گائی تو گائی اس کا اپنے کپسٹر چینج کر دی ہے ابھی انشاءاللہ مشین کی پاور آن کرتے ہیں اور مشین کو چلا کے چیک کرتے ہیں مشین کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے ٹھیک ہے گائی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو گائی اب ہم انشاءاللہ پاور لگا دیے ٹیمر آن کریں گے یہاں سے تو گائی یہ ون وے ہو گیا اور یہ ٹو وے ہو گیا ٹھیک ہے دونوں سائیڈوں پہ الحمدللہ خود بخود آپ کام کر رہی ہے ٹھیک ہے کپسٹر چینج کرنے کرنے سے تو مین مسئلہ یہ تھا کہ پہلے جو کپسٹر لگا ہوا تھا وہ چینہ کا لگا ہوا تھا ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو فیوجی کا کپسٹر لگایا ہے ٹھیک ہے گائی تو اب انشاءاللہ اس کی پاور آف کر دیں گے میں جو بھی فال تھا میں نے آپ کو اچھے سے گائیڈ کر دیا گائی تو مین مسئلہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس کے کپسٹر کا مسئلہ تھا جب بھی آپ کی کوئی بھی واشی مشین ہے یا پھر کوئی موٹر ہے وہ آپ کی اگر سٹار نہیں لے رہی سب سے پہلے آپ کپسٹر اس کا چیک کریں گائی ٹھیک ہے اور اگر پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی تو میرا واٹس اپ نمبر جو ہے وہ سکرین پہ شو ہو رہا ہے آپ مجھ سے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں کال کر کے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے گائیڈ ویڈیو کال کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں گائی تو گائیڈ امید ہے انشاءاللہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی تو گائیڈ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک سکرائب شیئر کریں اور بیل ایکن کا بٹن نبائیں کیونکہ لیٹس آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی تک پہنچ سکے تو گائیڈ آج کے لیے اتنا ہی محمد افضلوان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ